آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پراغ گپتار شتیزگڑ میں ایک نومبر سے دھان کی خریدی شروع ہو رہی ہے سرکار نے دھان خریدی کی سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی بھی اب کانگریس کی رہا پر چلنے کی تیاری کر رہی ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سال دوزارتیس میں پردیش پہ ویدھان سبا چناب ہونے ہیں لیازہ بی جے پی میں بھی اب مانگ اٹھنے لگی ہے کہ وہ بھی اپنے مینیفیسٹوں میں دھان خریدی اور کسانوں کو بونس دینے کا مدہ رکھے دراصل یہ سجاب بی جے پی کی ویدان سبا اسطریے بیٹھک میں کارگرٹاؤں نے دیئے بی جے پی کارگرٹاؤں نے دھان کا مولیہ تین ہزار روپے پردی کنٹل کرنے اور پردی اکٹ 18 سے 20 کنٹل دھان خریدی کا سجاب دیا ہے اسے پارٹی کے سنکل پو پتر میں شامل کرنے کی بانگ ہے جس پر کانگریس اب چھوٹکی لے رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ بڑھیا ہے اگر بی جے پی ہماری نکل کر رہی ہے پودادی کے سال 2018 کی ویدان سبا چناب میں کانگریس نے اپنے گوشہ برد میں 25 روپے سمرتن مولی پر خریدی کرنے کا وعدہ کیا تھا جسے سرکار بننے کے بعد امنی جرمہ پینائے گیا آج اسی مددے پر ہوگی چرچہ خاص میمان بھی ہوں گے لیکن رییکشنز کیا کچھ ہیں سنیے سنگٹھان مہمانتری عجائی جاموال جی سنگٹھان مہمانتری پاون ساہی جی کی اپستیتی میں مہا سمون جی لے کے چاروں بھی جان سبا کا سبھاری سہنوجاک سرہ سہنوجاک کا میٹنگ رکھا ہوا تھا جس میں بہت سارے باتیں اس میں سنگٹھان مک کی گئی اور کارکارتاؤں سے کچھاو بھی مانگا گیا جس میں ہمارے کارکارتاؤں نے جو 36 گرد کی ناکامی ہے کانگریس سرکار کی ان کے بارے میں بھی بولا اور یہ بھی کہا کہ 36 گرد میں کسانوں کو جھان میں رکھتے ہوئے تین ہزار کنٹل ہارتی جنتہ پاٹی کے جو سرکار بڑھنے گی مینی پریسٹوں میں اس کو لانا ہے 18 سے 20 کنٹل دھان کھردی کے لیے کارکارتاؤں نے کہا ہمارے مکھے مندر دیشا دھیج کے روپ میں گھوشنا پتر میں جن باتوں کو ڈالے تھے ان کو ہم پورا کر رہے ہیں آنے سمائے میں کیا بنے گا گھوشنا پتر ابھی اس کے لیے سمائے پاچپا کے کارکارتاؤں ہم اچھی بات ہے وہ سامیل کرتے ہیں تیسانے کو زیادہ سے زیادہ ملنا چاہے ان کے اوپاچ کم ہو لیا ان یہ چیزوں پر اس میں کون سی اچھی بات ہے کہ سامیل کریں اور ہمارا نکل کریں اس میں بھی اچھی بات ہے سامیل کریں اس میں بھی اچھی بات ہے اچھ بات ہے سامیل کریں اس میں بات ہے موسیقی 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 دینے کی بات کی اور آخری میں دینے کی بات یہ تو چھوٹم سو ستر کہیں نہ کہیں لگاتا رہے کسانوں کو ساتھ وادہ خرابتی کرتے رہے اس کا نتیجہ نے انہیں بھوکتا اور دیکھیں اور کچھ آخریں دے دوں یہ پہلے سال دو جار تین میں ستائیس لاکھ میٹھٹیٹن دھان کھئی دا اور آخری سال چھپر لاکھ اور سب یہ پندہ سالوں میں پچاس لاکھ میٹھٹیٹن سے جاتا کبھی دھان کھئی دا نہیں جبکہ ہماری دو جار تین میں اسی لاکھ دو جار دیس میں چوری دو جار اکیس میں بیان میں پیچھے سال انٹھان میں لاکھ جو آج تک کا چھتگر کا دکھوڑ دھان کھئی دی ہے اور اس سال کا ایک سو دس لاکھ میٹھٹی دن کا ٹارگیٹ ہے اور ان کے سامنے پچاس لکھ کا اوسط ابھی ایک سو دس لاکھ مطلب دھان دھان کھئی درہے ہیں ان کے سامنے ریشتر کسانوں کی سنکیاتی بارہ لاکھ ابھی اچھا بیس لاکھ لبک دو سے ڈھائی گناہ کسانوں کی سنکیہ بڑھ گئی ہے ڈھان کے رگوے کی بات کرو تو پانچ لاکھ ہیکٹیر دھان کا رگوہ بڑھ گیا ہے یہ سارے آکڑے بتا رہے ہیں کہ زیادہ کسانوں سے زیادہ قیمت پہ زیادہ مکنی کا دھان کھائی دی ہے اور کہیں یہ پراغ یہ چھتڑ کی ستر سے اچی پسند سنکیہ کسانی کار سے جڑی ہے سیدھا سیدھا کسانوں کو فائدہ مل رہا ہے آج کھینے سکار کے اڑھنگا ڈالنے کے بعد بھی ستگار پورے دیش میں سربازی سمرسل ملے پہ دھان دے کر یہ بس کھائی دا ہے پچھتے سال تک پچھت سو چالی سو پچھت سو ساٹھ اس بار جو دھان کھائی دی کی جائے گی وہ چھبیس سو چالی سو چھبیس ساٹھ تو کہیں کہ یہ جو ہم لگاتار کسانوں گیت میں نینے لے رہے ہیں چاہے دو گھنٹے کے اندر گیہ رہا جاکڑوں کو نرم آفی کی بات ہو کھینے سنگا ڈالنگا ڈالنے کے بعد راجی کانی کسان نے آجنا کے مادیم پہ پچھتے سو سمرسل ملے کی بات ہو لگاتار کسانوں کو سمرسل جو مل رہا ہے کہیں کہ بھارتی جنتا پاٹی وہ بہو خلات ہے اس لئے وہ اس پکار کی باتیں کر رہے ہیں اگر انہوں نے پہلے کسانوں گیتوں کے بارے میں سوچا ہوتا اور یہ چمزار تیمیٹوں کو سیوٹ نہیں ہوتے اور کہیں کہ یہ چھڑت سے جو پراغ جی یہاں کے بھارتی جنتا پاٹی کے نتاؤں کے نہیں ہیں کہیں کہ موڈی سرکار نے بھی دو ازار بائیس میں کسانوں گاہی دونی کرنے کا وعدہ کیا اور جب سمرسل ملک بڑوتوری کی باری آتی ہے پراغ جی تو ماتر سو رو پہ آج سوامی ناتھان آئیس کے ریپورٹ لاغو کرنے کے دعویٰ کرتے رہتے ہیں لیکن آج سو اس کو لاغو نہیں کرتے تو کہیں نے کہیں یہ دیباتی جنتا پاٹی کے نتاؤں کے لیے جو گوشنا پت کے وعدے ہیں وہ صرف چناؤ پر سیمت ہے اور جیسی چناؤ سوابت ہوتا ہے وہ جملے ثابت ہوتے ہیں اور لگاتا ہے اس پر آگر کی وعدہ خلافی کا نتیجہ بھوگت رہے ہیں اور اس پر آگرے دے دوں آج ان کے سمیں سمرسل ملے پر جو خیدی کی جاتی تھی وہ چوہتر پرسنٹ تھی اور جو ورطمان آگرے وہ چھاندے پرسنٹ ہے آج پورے دیش میں چھتیگڑ ایم ایس پی خریدی میں پورے دیش میں پہلے استان پہ ہے اور دوسرے استان پہ پنجاب ہے تو یہ سارے آگرے جو میں دے رہا ہوں اس بات کے اسپیکٹ بمان ہے کہ مانگیں بھوپیش بغل جی ایک سوئیم کسان ہے کسانوں کی سمجھتیاں کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اسے لگاتار کسانوں بہتروں میں نینے لیے جا رہے ہیں پرانجی یعنی عجی جی آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جتنی بھی سمبھابنائیں بی جے پی تلاشنے کی کوشش پردیش میں کسانوں کو لے کر کر رہی ہے ان سب کو آپ نے ختم کر دیا ہے ہم جو کسانوں کے لیے چھوٹے سے چھوٹے جرورتوں کا ان کی آردھک سمجھتیاں کا کشی سے جڑی سمجھتیاں کا ڈائریکٹ نے رکڑ کیے جا رہا ہے اور دیکھیں پڑا کہ دس سکنڈ آر لے رہا ہوں مانیے مکھے منتی جی سوئیم کسان ہے آج سوئیم مانیے مکھے منتی جی نے مکھے سچیو جلا کے لیکٹرز جو سمبندی تعدی کاری ہے ہاں بیوہ کے سچیو ان کی ویڈکت بیٹا گئی ہے اور ساری جو ایک نومبر سے پہلی بار دھان خیدی ہو رہی ہے ایک نومبر سے اکتریس جنوری آج تک چھتیگر جب سے راججے بنا ہے تین مہنا اتنا لما تمہیں دھان خیدی آج تک کبھی گئے پاراک جی یہاں پہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کو کسی پکار سے کوئی تکلیپ نہ ہو ہر جگہ جو ہے جو دھان خیدی جہاں پہ کی جا رہی ہے وہاں سویڈا کینے تک بنایا گیا ہے تاکہ کسان آکے وہاں رکھ سکتا ہے چانسپورٹیسن کے واسطہ ہے مانی مکہ سچی نیوی گروہر کو ساری بیٹھک لی ہے سارے کلیکٹر سے ویڈیو کونسرنٹن کے مہدیم سے ساری چرچائیں ہوئی ہے تو کہیں نہ کہ ہم پوری جو ایک بلوپرین کے ساتھ پوری روڑویس کے ساتھ ایک پوری کاریوڑنہ کے ساتھ دھان خیدی کا پورا پرمانت کر رہا ہے تاکہ ہمارے جو کسان بھائیوں کو کسی پکار سے کوئی تکلیت نہ ہو پر آنکی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بی جے پی سے پروکتہ اسپک جھڑ گئے ہیں دیو لال تھاکور صاحب اسپکت ہمارے ساتھ ہیں دیو لال تھاکور جی آپ کا سواگت ہے سر آپ کو آباز مل دے تھاکور صاحب میری سر بی جے پی کیا پلاننگ کر رہی آپ کسانوں کے مددے پر کیونکہ اجائے گنگوانی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پچاس لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ کبھی خرید نہیں پائے اور آپ سے دو گناہ ہم نے خرید دیا تو آپ کیا کریں گے آپ کسانوں کے لیے یہ خود تو کسان ہے نہیں ہے کیا بات کریے اور یہ جو بھئیہ جو مول میں ہے نا کہ کسانوں کے ساتھ بھئیہ کسان پتر بتا رہے ہیں اے خود کسان پتر بتا رہے ہیں تردیس کے مطور داؤ ہے کسان پتر ہیں کیا ہے داؤ ہے داؤں پتر ہیں کیا ہے پر آگے ان کا بیان ہاتھ سے خود لگا ہے ایک بار سن لیتے ہیں پورا تھاگور سا بھولنا کی اچھا رہے ہیں پھر میں آؤں گا آپ کے پاس سننے تو دائی سنیں گے نہیں کونکہ کسان پتر نے لگا اے کسانوں کا دکھ جاننا ہے تو جمیر میں جانا پڑے گا آج ان کے پدیش میں 35% ہجان لوگ بدود کنیکشن کی لیے لائن لگا کے کھڑے ہیں انہوں بدود کنیکشن دینے پاری ہے لوگوں کو جو جیرو پرسنٹ میں ملتا تھا ماننی ڈاکٹر سانس زامان سنگھ بکھ مدری تھے بھارتی جندہ پارٹی کی سرچارتی لوگوں کو فینسنگ پول کیلئے پیسہ ملتا تھا وہ پیسہ کو تو نظارت بھی ہوگی ان کے پاس پیسہ ہائی نہیں وہ پیسہ مل ہی نہیں رہا ہے لوگوں کو کسی اندر ملتا تھا 37% ملتا تھا وہ کسی اندر آج تک کسی کسانوں کو مل ہی نہیں رہا ہے لوگ تو بہت سارے ہیں آپ کی انہیں سوسائٹی کے چکل لگا لگا کہ لوگ تھک جا رہے ہیں مطلب ان کو دھان بیچنا بھی رہتا ہے اس میں ان لوگ بڑا اپلا بڑا نہیں کرا پاتے اور ان لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پیسہ اگر کوئی دے رہا ہے 2500 رفیہ 2000 سے 1200 رفیہ تک کے پر کیوں کی سرٹک آپ دی رہی ہے اندر اہم ہوتی تک دے رہا ہے اگر پانچے سر پیو پر آئے تو دے رہا ہے سر آپ نے تو بہت ساری چیزیں گناہ دی لیکن آجائی جی تو کہہ رہے تھے کہ کسانوں کو کوئی دکت نہیں ہے چھتیس گڑ میں پریم جی دیولال تھاکور صاحب آجائی جی تو یہ کہہ رہے تھے کہ کسانوں کو کوئی دکت نہیں ہے سر بی جب پی کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں ہے اٹھانے کے لیے ساری سنبھاپناہوں کو ختم کر دیا ہے میں بول رہا ہوں نا آپ پراغ یہ میرے ایک چھوڑا بہت پرسنا ہے یہ پاس چاہیسوں کی بات کر رہا ہے پورے دیش میں ایسا دنیا بات پاک شاہشر دار دنیا پاس چیزوں کو ملے باتا نہیں لگا کے کھڑے کہ ان کو بکلت کنیکٹر مل جائے اس پرشاروں کو کنیکٹر نہیں مل پا رہا ہے لوگ یہاں جو فرنسیس تار لگانا ہے ان کے لیے ان کو پیدا نہیں اور یہ بہت پیڑی چیز آپ کو بتانا چاہو گا ہے کہ آپ کے نویس چینل کے ماردی ہم سے اس پردیش میں لگ بلد دو سو چودر تیرہ کسان مرے ہیں ہاتھیوں کے دبنے سے ہاتھیوں کی کچھلنے سے اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے اس میں سروازی کاجیواتی پریوار کے تھے اور یہ کسان ہی کسی جو مکھے منتری ہیں چھتیز گڑ کے وہ ان کو کتنا وہ آجا دیتے ہیں پاس لاک چھے لاک یہی وہ مکھے منتری ہیں پردیش جا کے چھتیز گڑیوں کے پیسے سے پچاس پچاس لاکھوں کے لئے کیا آئیسی کسان ہی تیسے مکھے منتری ہیں کہ آئیسی کسان ہی تیسی سرکار ہوتی ہے اس پر چیز آپ دینا چاہیے پردیش مر رہے ہیں ایسے ایسے مکھے منتری کو چھتیز گڑ کی زندہ سمجھ رہی ہے کسان سمجھ رہی ہے چلے ایک اور سنچیت میں جواب دے دی جو اس کی بات نا اجائی جی آپ کے پاس آؤں گا اجائی جی یہ بھی کہہ رہے تھے تھاکور صاحب کی چھتیز گھڑ نمبر بن پردیش ہے مس پی والا دان خریدی میں ہے یا نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ چھتیز گھڑ نمبر بن پردیش ہے دیش دیش کے اندر مس پی پر خریدی میں ہے یا نہیں ہے چلیے اب اجائی جی آپ کی بہت ساری باتوں پر اجائی جی چھوٹے چھوٹے بندوں میں رکھنا چاہ رہے اپنا جواب اب لے لیتے ہیں ان کا جواب اجائی جی بولیے پراغ یہ سب سے پہلی بات کئی نہ کئی بھاتی جنتہ پارٹی کو شاکھاؤں میں نیتاؤں کو پروکتاؤں کو تیننگ دی جاتی ہے کہ لگاتار جھوٹ بولیے ایک ہی جھوٹ کو در بات دو رہی ہے شاہ جنتہ سچ ماننے پچاس چھتے کی جنتہ ایک کو شان کر لیے دیکھیں ایک ایک کرتے بولیتے ہیں بولی آپ دیکھیں پہلی بات یہ آج میں نے اس پرک اس سے کہا ان کے سامنے ریشتر کسان تھے ساڑھے بارہ لاکھ آج ایک چھبیس لاکھ مطلب کسانوں کی سنگیہ دھوگنی ہو گئی اس بات کو سوکار کرنا ہی پڑے گا ان کو ان کا عورتہ تھا پچاس لاکھ ہم خریرے ایک سو دس لاکھ دھوگلے سے زیادہ دھان کھائید رہے ہیں آج دھان کے رغبہ پاس رکھ ایکٹیر بڑھتا ہے یہ تینوں پرمو کاغڑے ہیں جو اس پر اس سے بتا رہے ہیں زیادہ قیمت پر زیادہ کسانوں سے زیادہ رکھنے کا دھانت سیدھا گیا پہلی بات دوسری بات میں پوری جی مداری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں تھاکور جی جہاں چاہے اس بات کو کنفرم کر لیں چھتیگر پورے دیش میں ایم ایس بی خریدی میں آج پورے دیش سے پہلے استان پر ہے پنجاب دوسرے استان پر ہے تھاکور جی چاہے تو کنفرم کر لیں چوتھی بات آج کہیں گے ہم تو ڈائی جاگ پہ سامنسل ملے دی رہے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کریں تھاکور صاحب 600 دے رہے ہیں ساتھ ساتھ دے رہے ہیں آج میں کوئی ایک بات پہ ساتھ ساتھ دے رہے ہیں جہاں پچیسو روپے سامنسل ملے دے رہے ہیں اگر دے دیں گے تو میں چین کٹوں گا آنیتی چھوڑ دوں گا آج یہ صرف بڑی باتیں ہیں کھوکلے دالیں کرتے ہیں آج کیا ہم نے دو سو ستر روپے بونس دیا کیا تین سو روپے بونس دیا دولار آٹھ میں کیا دولار تیرہ میں اکیسو سامنسل ملے تین سو بونس کا بادہ کیا انہوں نے کیا دیا یہ لگاتار بادہ خلافی کرتے رہے ہیں کسانوں کو بلی بلحاف کرنے کا بادہ کیا پانچ آس پر تے بلی موسکر بارہ کیا لگاتار یہ دوکھوں سے رہے ہیں آج یہ صور پر سامنسل ملے بڑھاتے ہیں اور دو ہزار بھائیس تک کسانوں کا دھوڑی کرنے کا دعوت کرتے ہیں تو کہیں لگے ہی جو سو بیلہ شریفت ہے یہ دو روح شریفت دیکھتا ہے نہیں تھاکر صاحب تو یہ بھی کہنا ہے یہ آنکڑے آپ کان سے لہ رہے ہیں جی جی اتنے تو کسان نہیں ہے جتنی خریدی آپ بتا رہے ہیں پراغ جی یہ جو میں آنکڑے دے رہا ہوں آپ بھی اینکر ہیں پلشت اینکر ہیں میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ آنکڑے ان کو جھٹلا کیوں نے ہے تھاکر صاحب تھاکر صاحب کی مجبوری ہے نیٹک صاحب نے چچکو سویکار کرنے کا جب تکم آپ اینکر ہیں پراغ جی میں اس بات کو پورے جی ملائی سے کیا رہا ہوں آج ریشتر کسان کی سنچا آن لین ہے بچائے تھاکو جی چیک کر لیں وصمام میں چھپیس لاکھ کسان ریشتر ہے کہ نہیں چیک کرنے اس بات کو اور یہ ان کے پورے آنکڑے دیں سکتا ہوئیے یہ پاندہ سال کے پورے آکڑے جس سال کا بولیں گا آکڑے دوں گا آخری سال چھپر لاکھ ہیدا ہے اور دو جارت تین میں ستا ہیس لاکھ اور ست پچاس لاکھ کا ہے یہ پورے جی ملائی سے کہہ رہا ہوں تو کہیں نگلی جو بہخلاحات ہے اس بات کی دکھری ہے کہ کسانوں کے حتوں میں یہ نینے نہیں لے پا ہے اور معنی ہے بوپیش بھگی جی لگاتا نینے لے رہے اور ایک بہر اور سنی دھاکور جی کا ایک ہاتھ سے آپ سب بیان دے رہے ہیں رمان تین کسان نہیں تھے یہ پورے جو کسان نہیں ہوگا اس چیزوں کو سمجھے گا نہیں شاید اسی لئے رمان تین کسان نہیں تھے کبھی کھیتی کسان نہیں یہ ان کا طریقہ ہے چلے اب یہ تو سمجھ لیں تھاکور صاحب سے کہ جو آپ وعدہ خلافی کاروپ لگا رہے ہیں اب کون کون سے وعدہ کر رہے ہیں چلیے وعدہ خلافی کر بھی دی ابھی کون کون سے وعدہ کر رہے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے نا تھاکور صاحب کیا پلاننگ کر رہے ہیں بتائیے سر سجاہب ملے ہیں کیا کیا سجاہب ملا ہے کون کون سے بندوں ہیں کن پر کام چل رہا ہے دیکھئے کارکرتاؤں کے اپنے سجاہب آتے رہتے ہیں کسانوں کے اپنے سجاہب آتے رہتے ہیں جو میں مول باتیں ہیں جو میں کسان آدمی ہوں گاؤں گاؤں گھنٹے رہتے ہیں ہم لوگ سوسائیٹی آسائیٹی جاتے رہتے ہیں تو اس میں جو مول بات میں نے جو بولا اس میں تو جوابی نہیں آیا پہتیس سے پہتالی سجار کسان جو میں نے پرکٹوں کی لیے لائن پرکٹوں کی طرف آپ کو ریچار دی جا رہا ہے اور یہاں پر کسان مر رہا ہے کسان ہاتھیوں سے کچل کا مر رہا ہے اسو پانچ لاکھ دربھار کی چھتیز گھر کے چھتیز گھڑیاں مستمہ کی دھوک کرنے والے لوگوں کو چھتیز گھڑے کے چھتیز گھڑیاں لوگوں کو دھوک کسان اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے کہ آج ان کو جو کسی اندر ملتا تھا اس کی سب سے لیے آپ سم آپ تک کر لیے جو تار پینسنگ کے لیے گھیرا کرتے ہیں پشور بھالو گائے گروہ اور جو ان لوگ اندر ماتا ہے اس کا پیسہ آپ گائے کر لیے آج لیے کسان بورا لے رہا ہے سو روپیہ میں ستر روپیہ میں اور تم اس کو بھی سر ویسٹیمنٹ کریں گے اور آج تک بورا کا پیسہ نہیں ملا اور تم کر کیا رہے اور سب سے پہلے پہ چھتیز گھڑے میں لوگوں کو بھی اور ہم لوگ کو سب کو سمجھنا ہے اب بونس دیں گے کیا تھاگر صاحب اب بونس دیں گے کیا صاحب 20-30 روپیہ پتہ میں بوٹا میں 20-30 روپیہ ٹھیک ہے تھاگر صاحب اب دیکھیں آج جی پوچھ رہے ہیں میں نہیں پوچھ رہا اب بتائیے بونس دیں گے کی نہیں دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکچھ میں کسان آ رہے ہیں کسان اپنی تکلیفوں سے تکلیف پا کر ان کے جو دھانکریدی کے مادیان سے جو تکلیف پا رہے ہیں اس کے کارن سے جو نقلی خان ان کو دیا لیا ان کو جو ورمی کمپوشت آپ دیکھو کہ سوسائیٹی میں جبردستی ان کے خاتے میں ڈال دیا گیا ان کو ورمی کمپوشت کے پہلے جو جب رہے ہیں کسان لینا نہیں چاہ رہا ہے ان کو ان لوگ دے دیئے چلیے ان کو پتہ چل چکے ہیں کندر سرکار جی چلیے عجی جی دیکھیں آپ بھلی پردیش کی بیجے پی کو سنگتھن کو آپ یہ کہہ دیں آپ پردیش کی پشلی سرکار کو کہہ دیں کہ کچھ نہیں کیا لیکن کند سے تو مدد مل رہی ہے آپ کیسے اس کو جھٹ لائیں گے دیکھیں آج یہ بڑے 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 باتیں کر رہا ہے آج کیوں ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دینا چاہتے ہیں تھاکر صاحب ہستے ہیں اور جب تھاکر صاحب ہستے ہیں تو آپ ہستے ہیں یہ تو آپ کی مترتا ہے یہ تو آپ دونوں کی مترتا ہے یہ تو آجے جی بولیے تھاکر صاحب آنگا میں آپ کے پاس تھاکر صاحب میرا نیویدہ نے شانتی سے سنی گا میری بات کو کسانوں کی بات کو آپ سنی اور سمجھیں بھی شان کر رہا ہوں آج کشی کے کالے کانون جس میں کسان کیوں اندولن کر رہے تھے کہ بھئیہ ایم ایس پی کی گارنٹی دے دو آخری زک موڈی سرکار اس چیز کے پیان نہیں جس کا ہر دانواز شاہتوں کسان پریواروں نے اپنے ایک پریوار کا ایک سڑت سے کھویا تب کند کی موڈی سرکار جاگتی ہیں آجے جوہن تھاکر جی بہت میں بات کہہ رہے ہیں آج ان کا منتری کا پتر سرے ہاں اپنے جیت کے چکوں سے کسانوں کو روم دیتا ہے اب اس کو معاہدہ دیتے ہیں تو ان کو اس کے درد ہوتا ہے آج ان کے پندہ سال میں سولہ آزار آٹھ سو کسان آتمتیاں کر لیتے ہیں روز اوسط اس سے دو کسان آتمتیاں کر دیتے ہیں آج کسانوں کے آتمتیاں ٹوٹل بند ہو چکی ہے تو کہنے کہ یہ وہ غلات ہو رہی ہے آج یہ کیا آج پہلی ملوک رہے ہیں آج کسی کے کالے کانون میں جس منتری کا پتر روم دیتا ہے آج یہ ہم منتری پتر پتر ہے کیا یہ ان کا نیتک دائر تو ہے کیا ان کا دائر تو نہیں تھا کہ اس کو پتر ہے ہم پوری کانون والاکسا کو اپنے ساتھ سے چلاتا رہا منتری پتر ہے کہ بات بھی گرفتاری نہیں ہوتی ہے لگاتا رپس کے بیوت کے بار انت میں سراکھوں کی پیشے جاتا ہے تو کہیں نہیں کہیں گند کی موجی سرکار اور بہتی جنتہ پاڑ کا شرط دیکھتا ہے آج یہ دیکھیں کہیں 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 کچھ آخریں جو میں نے دیو اس بات کے اس پر ممار ہے کہ ان کے سمائے سے ابھی اس ستیوں میں بہت پریوتر رہا ہے آج ان کے سمائے مارت سے چوارتر پرسنٹ احسنی قیدی ہوتی تھی ہماری چھاندے پرسنٹ ہے آج یہ پندہ سال تک سرکار میں رہے سنگران چھمتہ میں ایک راکھ مکتے تن کی وردی نہیں کی آج کہیں پہ بھی چبوترے کے واسطہ نہیں کی گئی نہ دھان کھئی تکیندہ بڑھائے گئے نہیں سوال سوال دیکھئے آدمتیا کو لے کر چونکہ ابھی تھاکور صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس کلیر کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے آج جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پردیش میں آدمتیا نہیں ہو رہی ہیں ابھی دیکھیں جشپر کے معاملے کو لے کر کتنا بی جی پی نے آپ کو گیرا کہا کہ جواب اتر پردیش میں جا کر محافظہ دے سکتے ہیں تو یہاں کی کسانوں کے سمسیاؤں کال کریے آدمتیا کیا آدمتیا کیا اس سرکار میں نہیں ہو رہی ہیں ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آدمتیا کیا یعنی ابھی بھی ابھی بھی کہیں نہ کہیں دکھتیں کسانوں کو ہیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو تو سکار کریں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری دکھتوں کو دور کر دیا کسانوں کے پراغ جی میں آپ کے لوگ پری چینلن پر پوری جی میں نے اس بات کو سکار کرتا ہوں ہمیشہ بہتری کے گنجائش ہوتی ہے ان کے پاندہ سالوں کی سکتی کے بجائے ابھی سکتی ہے نبی پرسنٹ بہتر ہے میں سپلت کہہ رہا ہوں درد پرسنٹ سوزار کے گنجائش اور ہے اور مانی ہے مکھے منٹری مکھے سچیر اور جتنے بھی جیمیدار ادھیکاری ہیں وہ کوئی طرح سمویدن سلنگ سے اس بات کے لیے پریاس کر رہے ہیں اس بار کی دہان خیدی میں کسی بھی کسان بھائی کو کسی پرکار سے کوئی تکلیت نہ ہو اس بات کے پورے پریاس ہماری پارٹی ہماری شرکار کر رہے ہیں ایک فائنل کومنڈ دیو لال تھاکور صاحب سنکشیب میں آپ کا چاہوں گا اب کوئی پتے کھول رہے ہیں کیا آپ نے گھوشنا کو لے کر بتائیے سر بہت جلدی سے دیکھئے جو بھارتی جلدہ پارٹی سارے لوگوں سے رائے سماری کر کے میں تو فائنل گول چکا ہوں تھی دیت کے ہمارے کدان نمزی جی بیچ سے ہمارے کسان بھائی مارا جا رہا ہے اس کو پانچ لاکھ روپیہ دے رہے ہو اور تم پچاس لاکھ روپیہ وہاں اختر پر دیتے ہیں یہ چکو پر راندے ہیں آپ پر راندے ہیں اب یہ چکو پر راندے ہیں کہ تمہیں آپ پر راندے ہیں یہ پر راندے ہیں یا تو چکو پر راندے ہیں آپ پر راندے ہیں کہ یہ دھوم پت کریں کانگریز کے لوگ چھتیز گھڑیے سرکاروں نے دھوم پت کریں آپ نے منٹر پر کھا رائے گی کہا جاکر صاحب آپ نے پر راندے ہیں کوتوہ تکو سے رہم بہتا ہے یا منٹر پر کھا رائے گی آپ کو چاہت سر آلدے ہیں میں چاہتے ہیں یہ پر راندے ہیں یہ کسندے ہیں یہ کسند Japan جاننا چاہتے ہیں یہ کہاں کلیاں ہیں اور کسند تو پیڑیت ہے آپ کے نقلی خان سے پیڑی سے ہے جب ڈی اے پی کا سمائے ہوتا تھا پراج بھی ڈی اے پی ہم کو لینا پڑتا تھا شروع میں جب دھان کا پیڑانا رہتا ہے جڑ موتا ہوتا ہے اس کا اینے خان کی دیمان کا چاریز پر کٹو دیا رہتے ہیں تب ہماری سرکتے ہیں جب لوگوں نے ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے سارے اور اس کی نہیں ہوتی ہے تو ورمی کرتے ہیں اس میں ان لوگ نتیلی چلی آران جی آرolle FMอج 300 ورحانہ چلی آران جی آرآ جی بہت جلدی سے لے لئی جی در آر tier اور آرلی کمیر دیل اپنا ہے ٹھیک ہے آج نگ kardeş بہت بہت سامنچٹ میں گھوں ٹھیک ہے چھلی ب اللہ حال بلائز تمہیں اجھے جی بہت جلدی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آج یی بولات آردم ادھائی بہت آ yine چلی آج بکت اتنی اجازہ دے رہا ہے ہو سکتا ہے یہ مدہ اور لمبا چلا جائے آپ لوگوں کے پاس بہت مددے ہو سکتے ہیں کسانوں کو لے کر اور پردیش میں خاص کر کسانوں کے نام پر راشنیتی بھی ہوئی وعدے بھی ہوئے پورے کتنے ہوئے یہ بڑا سوال آج کے لیے بہت شکریہ اجازہ جی آپ کا شاکر صاحب آپ کا تو کسانوں پر سنکلپ کیا وعدہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سوال یہی ہے نمسکار